وَمَا أَصَابَكُمْ اور جو مسئیبت پہنچی تھی تمہیں اس دن کس دن؟ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَان جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے فَبِئِذْنِ اللَّهِ تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ زبردست تھی اگر اس وقت خالد بن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا تو ظاہر ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اسطلائی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان ہے اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مسئیبت آئے تو کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے عمال کی شامت ہے اور جو مومن نہیں ہوگا وہ گلہ شکوا اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزب عہد میں تو نہ قتل ہوتے کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مہنے مارنے شروع کر دیتے صحابہ اگرام نو تانے دینا شروع کر دی آگے پھر ذکر آئے گا ان کا